موزے صافی دوستو بلوچ گرزمین پر ظلم اور استبداد کوئی نئی بات نہیں ترک پرتگیز برٹیش اور اس ریاست کے قیام کے بعد آج تلق بیرونی استعمالی طاقتیں سمیت علاقائی بالدست دوتوں اور طاقتوں نے بلوچ گرزمین پر بلوچوں پر ان کی زمین تنگ کرتے آ رہے ہیں اب جبکہ 21 صدی میں قوم ترقی کے امتعائی اروج پر ہیں اس دور میں بھی بلوچ طالب علموں، ٹیچرز، بزنسمن، نوجوانوں سمیت کماشوں کو سترویں صدی کی افریقی گلامانہ طرز پر اٹھا کر گائب کر دیا جاتا ہے دوسری طرف ایک سازش کے تحت بلوچ نوجوانوں کو بلوچستان سمیت سندھ کے بلوچ اکسریتی علاقوں میں جان لیوا، منشیات، نشہون میں مبتلا کروا کر زندہ لاش بنایا جا رہا ہے انسرجنسی کے نام پر امارے گاؤں، محلے، اسکول، اسپیتال، عبادت گائیں، اپسی کیمپ میں مبتلا کر دیے گئے ہیں جہاں امارے خواتین اور بچے عراسان ہوتے ہوئے ذہنی کفت میں مبتلا ہیں سافی دوستو، اٹھا رانسو چورانوے برٹش پالیسی اور بنائے گئے کالا کانون کے تحت لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت بلوچستان سمیت کراچی کے بلوچ قوم کی بیدری جدی زمینوں پر ٹیکنیکل انداز میں قبضہ جمعیا جا رہا ہے کاروبار کا یہ عالم ہے کہ تفتان بارڈر سے لے کر کے جیونی تک کنٹرول کاروباری نظام کے ذریعے اماری قوم پاکا کشی کا شکار ہے جس سے بارڈر پر مزدوری کر کے کوئی اپنے بچوں کی کفالت سمیت تعلیم کے زیور سے بھی آرستہ کرواتا تھا اب اپنے بچوں کو اسکول اور کالجس سے نکال کر مزدوری کروانے پر مجبور ہو چکے ہیں صحافی دوستو مندرجہ والا تمام مسائل کے خلاف تربت سیون سوسائٹی کی طرف سے 27 مارچ 2020 بروز اطوال کو شہید فیدہ چوب تربت سے شال کوئیٹہ تک پادشپاد ننگے پیر پیدل لانگ مارچ کیا جائے گا جہاں ہم پاور کوریڈور میں اپنی عل طلب مسائل پیش کرتے ہوئے درنے پر بیٹے گئے اس اوالے سے کل صبح 25 پروری بروز جمعہ اور افتہ کو دو دن کے لیے موبیلائزیشن کے صبح 10 بجے تک ایک بجے پیدہ شہید جوگ پر لگائی جائے گی اور 27 تاریخ کو اطوار کے دن صبح 11 بجے پیدل لانگ مارچ بادشپاد شروع ہوگی جس میں ہم تمام طالب علم تنظیموں، آل پارٹیز کے نمائندوں، سیول سوسائٹیز، اقد و تحریک، انجمن تاجران، یونینوں سمیت تمام مقاطب فکر کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اطوار کے صبح 27 فروری کو شہید فیدہ چھوک پر ہمارے کاروان کو شامدار اقداز میں رخصت کر کے قومی فرائز نبائیں